ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی رو کے کہنے لگی بابا جی میرے بچے ساری رات بھوک کی وجہ سے روتے رہتے ہیں سوتے نہیں کوئی ایسا تعویز دیں کہ بچے رات کو سو جایا کریں اللہ والے نے کیا کیا ایک تعویز لکھ کے دیا اور کہا جا کے اپنے صندوق میں بکسے میں رکھ دینا کال رات سے بچے سو جایا کریں گے رویں گے نہیں اس عورت نے ایسا ہی کیا جا کے وہ جو تعویز تھا اپنے صندوق میں رکھا اور کیا ہوا کہ دیوار کے اوپر سے کسی نے پیسوں سے بڑا تھیلا ان کے گھر پھینک دی صبح جب دیکھا اتنی بڑی رقم چلو سب سے پہلے راشن کا انتظام کیا پھر اس کے خامد نے شوہر نے کوئی کاروبار کی شکل اختیار کر لی چلو کچھ وقت گزرا کے بڑی خیر ہو گئے اور بڑی خیر ہو گئے حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتی ہیں ٹھہرے نہیں رہتے جب حالات اچھی ہو گئے نا تو اس عورت نے کیا کیا صندوق میں سے وہ تعویز نکالا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی کہ اوپر لکھا کیا ہے تجسس سے جب دیکھا پڑا تو اوپر اس صوفی نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جب بڑی خیر ہو جائے نا جب سیر ہو جاؤ تو پھر پتہ کیا کرنا ہے سارا مال تجوری میں نہیں رکھنا بینک میں نہیں رکھنا ایک دو تھیلہ ان کے گھر پھینک دینا ہے جن کے گھر سے بچے رونے کی آواز آتی کوئی بندہ بڑا امیر تعمیر تھا بڑے پیسے والا بڑا سوکھ آدمی تھا کوئی ضرورت مند مجبور اس کے پاس جاتا نہ تو یہ اس کا نام پوچھ لیتا اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ لیتا پوری ڈیٹیل پوچھ لیتا لیکن کسی کی بھی مدد نہیں تھا یہ لوگ بڑے بدزم تھے کہ ہماری ڈیٹیل بھی پوچھ لیتا ہے نام پوچھ لیتا ہے لیکن مدد نہیں کرتا بڑے غصے میں تھے مگر یہ لوگ جب کسائی کے پاس جاتے تو کسائی گوشت فری دے دیتا جب یہی لوگ کریانہ والے کے پاس جاتے تو وہ بھی سودا فری دے دیتا دودھ والا کپڑے والا بڑی فیورس ابھی کرتے بڑا حساس کرتے کچھ وقت گزرا وہ جو امیر آدمی تھا نا اللہ کی طرف سے بلاوا آیا وعد آیا تو وہ دنیا سے چلا گیا فوت ہو گیا جب یہی لوگ کسائی کے پاس گئے تو اس نے کہا بھئی پیسے دو فری میں گوشت نہیں ملتا کپڑے والے نے بھی ایسے ہی کہا دودھ والے نے بھی ایسے ہی کہا جب کریانہ والے کے پاس گئے سودا لینے کے لیے تو اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی پیسے دو فری میں نہیں ملتا یہ لوگ سب ہی کہنے لگیا کہ بھئی پہلے تو ہمارا بڑا احساس کرتے تھے اچانک یکدم تمہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تو وہ سب کہنے لگے کہ بھئی ہم احساس کہاں کرتے تھے وہ احساس کرنے والا کوئی اور تھا پیچھے جو تمہارا احساس کرتا تھا پھر یہ رونے لگے پھر ان کو اس کی قدر کا پتا چلا پھر احساس ہوا کہ وہ جو چھپ کے ہماری عزت نفس مجروح کیے بغیر ہماری مدد کرتا تھا وہ کوئی اور تھا پھر آنکھوں سے عشق بہانے لگے اکھا جدو میٹے آ زمانہ میں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں روے گا جدو نہ میں ملیا میں خارانوں میں ہنے ویچ ہاں جام ٹوٹ جان گئے میں ہنہ میں روے گا اکھا جدو میٹی آ زمانہ میں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں روے گا میں آپ سب سے ریفیسٹ کرتا ہوں اپنے گلی محلے میں رشتہ داروں میں دوستوں میں یہ دیکھیں کہ کون اس حد تک مجبور ہے ضرورت مند اور اس طرح کریانہ والا کا پاس جائیں یا وہ تھیلے والی جو میں نے آپ کو مثال سنائی ہے کہ چھپ چھپیتے تھوڑی رقم ان کے گھر پھینک دیں کسی کی مدد کرے عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو بے عزت کیے بغیر فرمایا کسی کی مدد کرنے لگو تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ مدد لیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرے جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے جب کوئی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اندر سے مر کے ہاتھ پھیلاتا ہے یار زندہ نہیں رہتا وہ سامنے بوت کھڑا ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے کوئی کسی کو اپنی ضرورت بتاتا ہے